نئی نئی ویڈیو دیکھیں کیلئے ٹی کہ تعلیقان چینل کو سبکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے جی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلام اسلامیوں دیکھنے کے لیے ٹھیکے تعلیق خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے بھی چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنڈلی قرآن کریم کا اکیس و ستارہ ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے فلاو بہبود کے منزلیں ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی کیا بتاؤں آج تک میرے تیرے دل میں اس بات میں یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یہ کسی بندے کا کلام ہے خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے یہ تو اللہ پاک نے سوچا لے کر اپنی خدای ہم سے منوارک کی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے کسی کو تڑپتے ہوئے بزار میں لٹا دیتا ہے کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہل شاہی پہ بٹھا دیتا ہے بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیکے ٹکڑے منگوا دیتا ہے خدا نے اپنے خدای یوں منوارک کیے جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ آلے گولن شریف والے اپنے یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا جس سانس میں پرورتگار عالم کا نام نہ آیا ہو مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نیامت ہے جب رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیامت تھی تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نیامت ہے کوٹھی نیامت ہے بنگلہ نیامت ہے کار نیامت ہے پیسے نیامت ہیں لیکن اصل نیامت جو سانس آ رہے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکھتا ہے پھر بنتا کسی نہیں تو قرآن کریم کی ہر صورت میں ہر عیت میں ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل لشان ہونے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی کس طریقے سے سمجھایا جائے اب آپ بالکل ذرائب اتدا کی طرف آئیں ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑھ لالو تو گڑھ کا مزہ آئے گا سکر ڈالو گے تو سکر کا مزہ آئے گا جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا ویسا ہی لطف آئے گا یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے حالاکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے سمجا اللہ نطفتاً ممائم مہین میں نے تجھے میں نے تجھے زلیل پانی سے بنایا گندے پانی سے بنایا اپنی حقیقت کو سوچ اممہ گادرے کھاتی ہے اممہ روٹیاں کھاتی ہے اممہ دماغ تیار ہو رہا ہے اممہ دان کھاتی ہے اندر زبان تیار ہو رہی ہے کس نے بنایا فرمایا آؤ کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں میں نہیں آتا ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا چاند کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی سورج کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا اپنے مٹیریل تو دیکھ فرمایا تیری امہ ہزاروں چیزیں سبزیاں ترکاریاں ڈال گوست کھاتیاں اندر ہڈیاں بن رہی ہیں ادھر چائے کا پانی پیٹی جاتی ہے تی امہ میں اندر اندر کتنا بہترین شہرہ بلاتا جا رہا ہوں فرمایا یخلقکم فی گتون امہاتکم خلقم ممباد خلقن فی غلوماتن صلاحات او میرے بندے میں نے تجھے تین اندھیروں میں پالا ماں کے پیٹ کا اندھیرہ جھلی کا اندھیرہ رحم کا اندھیرہ ماں کو پتا نہیں ماں سوئی ہوئی ہے میں بنا رہا ہوں تیری امہ کام کاد میں لگی ہوئی ہے میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے یہ پیاری پیاری آنکھی کس نے بنائی یہ کان کس نے بنائے ان کانوں کے اندر جھلی اور پردی کس نے لگائے یہ زبان کس نے دی یہ دل و دماغ کس نے دیا فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر ظالکم اللہ ربکم لہو الملک تیری رگ رگ بنانے والا میں اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں شکل تو کجا لب تو کوہاں کہاں آنکھیں تو کون بنائے گا ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے پیر تو کون بنا سکتا ہے دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے دماغ کے اندر سوہنے کی طاقت کس نے رکھی دبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی چکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی پانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی فرمایا دالیکم اللہ ربکم اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہے اور میری یہ بات بھی مال جاں تیرا رب میں ہوں کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا تیری مشکل کسائی کرنے والا کوئی نہیں تیری حاجت رواہی کرنے والا کوئی نہیں تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں فرمایا تیری تو کیا مجال ہے بڑے بڑے جب فسے سب نے میری ذات کو پکارا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِدَاهُمْ يُشْرِكُونَ جب آرام پہنچتا ہے جب میں دولت دے دوں اولاد دے دوں مال دے دوں مقدمے سے بری کر دوں تندرستی عطا کر دوں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے میری بری کرا دیتا فرمایا میرا غزم جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پتک پتک کے تجھے زمین میں مارو کیا میں نے نام غیروں کا تو خود گوارہ نہیں کر سکتا جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے اور میں کیسے گوارہ کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آنکھے جھکائے میں کیسے گوارہ کروں اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے سے نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدای کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میرے خدای کیا ہوئی پھر دردر کی مٹی چاہتا ہے کون اگر اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے اور تو کے اندر جو سلاب چل گیا تو چل گیا جو بات چل نکلی تو چل نکلی فرمایا یا ایوہاں ناہاں اوہ لوبوں اوہ باکشاہوں اوہ امیروں گورنروں وزیروں صفیروں زمیداروں تاجروں یا ایوہاں ناہاں اوہ مولیوں اوہ پیروں اوہ فقیروں دروی گرویشوں کلندروں یا ایوہاں ناہاں اوہ لوبوں اتقو ربکم دروس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا دروس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے ایک منٹ میں تمام نیامتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے بس ہم کہتے ہیں آپ سنتے ہیں دل میں یہ باتیں جمتی نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر میری خدا ہی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی تو پھر تین سو ساٹھ جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لیں تجھے کس نے بگایا ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر کس نے رکھی نسیب و نمہ تو دیکھ تخلیق تو دیکھ آدمی کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر فرم بنای ہے ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ جرا کان بنوانا جی اچھے سے ذرا آپ کی فرمان سے بنانے والی آنکھ آپ کی ہو جائیں زبان میری ہو جائے بندہ بن جائے گا فرمایا نہیں دنیا کے کام کرتے پھرو بناتے پھرو چلتے پھرو فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنس بان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے وہ فرمایا اتقو ربتم درو اس پروردگار سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ فرمایا اتقو ربتم دکان پہ بیٹا بیٹا بھی در کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی در مزدوری کے لیے جاتا آتا بھی در گلے میں سے گزرتا ہوا بھی در اتقو ربتم ڈر اس پروردگار سے مال خریدتا ہوا بھی در بیشتے وقت بھی در لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی در اتقو ربتم ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نئی نئی ویڈیو دیکھیں کے لیے ٹکے تالیخان چینل کو سبکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ پیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹکے تالیخان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو ہمارے ہمارے چینل کو سبترائب کریں